سرکار اور کسانوں سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت کے دوران گرمہ گرمی بھی دیکھنے کو ملی سرکار نے کسانوں سے صاف کر دیا ہے کہ وہ کشی قانون کو واپس نہیں لے گی اگر کسی کو اس قانون سے دکت ہے تو کوٹ میں اپیل کر سکتے ہیں سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت آج ختم ہی ہے جانتے ہیں حنان ملہ جیسے سر کہہ رہا ہے بیٹھک میں آج کے بیٹھک فروٹلیس کوئی نتیجہ نہیں نکلا سرکار ہم کو سمجھانے کا کوسس کیا تھا کہ بھائی تمہارا آمینمنٹ شکار کرو ہم بولا بکار یہ بات مت کرو ہم بہت دن پہلے سے اس کو نہ کار دیا نہیں ہے ہم ریپیل چاہتا ہے تو سرکار بولا ہم بہت راجیوں سے باتچیت کیا ریپیل کرنے سے زیادہ لوگ بولتا ہے کسان کے لئے فائدہ مند ہے تو ٹھیک ہے زیادہ کے ساتھ جاؤ ہندوستان کے کوم لوگ ہم ہے کومی رہیں گے وہ زیادہ لوگ ہے جو کسان کا موت کا منا کرتا ہے جو کورپورٹ کو دلالی کرنے کا اچھا مانتا ہے وہ مان سکتا مگر ہم کسان مانتا ہے یہ کسان کا بیرودی ہے ہم اس لئے سکار نہیں کریں گے تو بلتا ہے کوٹ میں چلو ہم بولے کوٹ میں ہم نہیں جائیں گے کوٹ کا کوئی جاجمنٹ کے اس میں لینے کا لینے دینا نہیں ہے سرکار اور کسان کے بیچ کے بس سوال ہے کوئی کوٹ کا سوال اس کے اندار نہیں ہے تو بولا کورٹ آپ کا خلاف کوئی راج جارجمنٹ دیں گا جو کسان کے خلاف جارجمنٹ دیں گے تو کسان وہ جارجمنٹ سکار نہیں کریں گے کورٹ کا وقال دیٹمنٹ دیا ہے اگلے میٹنگ کا ہم بولا اندلون جاری رہے گا 26 طریق پورا دیس میں کسان پیرٹ جو ہے کسان پیرٹ جاری ہے اور وہ مجبوطی کے ساتھ کسان پیرٹ کے تیاری کریں گے زیادہ کورٹ کے وقال میں کیا پریشانی ہے کورٹ کے بیشا ہی نہیں ہے کسان کا سو سرکار کا بیشا ہے تو کورٹ کا بیشا ہی نہیں ہے کانونی بیشا ہی نہیں ہے پندرہ کو امید ہے کہ کچھ باچیت میں کچھ نکل پائے گا امید تو لگتا نہیں ہم تو بر بر بولتا ہے کوئی hope for the best and prepare for the worst اور یہ اندلون سے ہی جاری رہے گا جب تک کانون واپس نہ ہو یہ ہمارا کسان کا اے بیرش شہم ہوتی ہے تب تک اندلون جاری رہے گا جب تک کانون بیپن تو سرکار اور کسانوں کی باتشیت سے جڑی اور بھی کئی بڑی خبریں ہیں ساتھی کچھ اور کسانوں کی بات آپ کو سنائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد فورا لوٹتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائنز کے ساتھ